مرشد صاحبِ کشت اور صاحبِ نظر ہوتا ہے وہ مرید کو اپنی ووچ فل آئے میں رکھتا ہے کیا اس کے باوجود ضروری ہے کہ مرید اپنے قلبی کیفیات اور روحانی بارداد کا زبانی احوال بھی مرشد کے سامنے بیان کرے روحانیت میں بہت سی غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں پیدا کی ہیں دراصل ان کتابوں نے جو مقتل مریدوں نے اپنے مرشد کے بارے میں لکھیں مریدوں نے تو اپنی عقیدت سے مغلوب ہو کر مرشد صاحب کے بارے میں باتیں بڑھا چاہا کے مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان کر دیں اور ایسی تمام کتابوں میں بدقسمتی سے زور بجائے مرشد کی تعلیمات کے ان کی کرامات اور ان کے تصرفات کے بارے ہی میں زیادہ بیان کیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ ان کتابوں کو پڑھتے پڑھتے یہ سمجھ بیٹھے کہ مرشد کوئی مافاق الفطرت چیز ہوتا ہے ہر چیز اس کے آیات علم میں ہوتی ہے اس کے جتنے مرید ہیں وہ سب پر نظر رکھے ہوتا ہے ہر مرید کا احوال اس کے علم میں ہوتا ہے یہ ایسی خوشفہمیاں پیدا ہو گئیں جبکہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہر چیز کا علم صرف رب کے لئے مقصود ہے اپنے ہر بندے کی ضروریات پر نظر رکھنا اپنے ہر بندے کے حال احوال سے واقف رہنا یہ اللہ ہی کی سکت ہے غیر اللہ کے لئے ممکن ہی نہیں کہ ہر وقت ہر شخص کے بارے میں وہ علم رکھتا ہو تو کوئی مرشد کی اس طرح سے اپنے تمام مریدوں کے حالات و احوال و واقعات اس سے واقف رہ سکتا ہے بات صرف اتنی ہے کہ وہ مرشد جو صاحبِ کشف ہوتے ہیں صاحبِ علم ہوتے ہیں صاحبِ حال ہوتے ہیں وہ اگر کسی شخص پر توجہ کریں تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ کے کشف کے ذریعے ان کے احوال ان پر کھول دیتا لیکن یہ یاد رکھئے کہ وہ جو احوال اس انسان پر اس صاحبِ علم پر کھلتے ہیں وہ بھی صرف اتنے ہی کھلتے ہیں جتنے رب تعالیٰ چاہتا ہے تو جن چیزوں سے یہ باتیں ایسی پھیلیں جن واقعات کی وجہ سے ایسی تمام چیزیں کتابوں میں لکھی گئیں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مرید کسی مرشد کا پسندیدہ ہے تو جب وہ مرید اپنے مرشد کے پاس آتا ہے تو مرشد اپنے اس پسندیدگی کی وجہ سے اُذر کو متوجہ ہوتا ہے تو جب مرشد کی توجہ اس مرید کی طرف جاتی ہے تو اس کے احوال سے واقع ہو جاتا ہے یہاں پھر میں ایک بار ارز کر دوں کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ احوال کا کھلنا بھی رب تعالیٰ کی رحمت پر منصر ہے کہ رب تعالیٰ رحمت کرے رب تعالیٰ چاہے تو احوال کھلے گا ورنہ صاحب کشت بھی اندوں کی طرح بیٹھا رہ جائے گا اسی لئے ایک زمانے میں جب یہاں گفتگو چل رہی تھی پیر اور مرید کے تعلقات کے بارے میں تو میں نے ایک گزارش کی تھی کہ اپنے مرشد کو ہمیشہ انسان سمجھیے کیونکہ وہ بنیادی طور پر انسان ہیں صرف فرق یہ ہے کہ آپ کے مرشد صاحب نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر کے ریاضتیں کر کے مجاہدے کاٹ کے چلے کاٹ کے اپنی روحانی قوت کو بڑھا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات سے خوش ہو کے آپ کے مرشد صاحب کو صاحبِ کشف و کرامات کر دیا ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ ہے انسانی اگرچہ آپ کے مرشد صاحب کا کنٹرول اپنی ذات پر اپنے نفس پر اپنے ذہن پر عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہیں وہ انسانی کہیں بھی ان سے غلطی ہو سکتی ہے اور آپ نے لا تعداد ایسے کس سے پڑھے ہوں گے کہ کسی ولی اللہ کا کسی وجہ سے پاؤں پر ظل گیا ہے اور اس سے سزا مل گئے اس لئے یہ توقع رکھنا کہ آپ کے مرشد آپ کے احوال سے کمام تر گلیتاً اور ہمیشہ واقف ہوتے ہیں وہ کچھ ذرہ زیادہ ہے انہیں ایک عام انسان سمجھی ہے اپنے احوال اپنے وارداتیں اپنے مشاہدات یہ سب ان سے بیان کر دیجئے یہ سب ان سے بیان کر دیجئے تاکہ وہ چیزیں جو ان کے علم میں نہیں ہیں وہ ان کے علم میں آ جائیں اور وہ اس پر آپ کو پروپرلی گائیڈ کر سکیں ایک اور سوال ہے کہ کبھی کبھی ایسی کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے ماتھے کے بالکل درمیان سے کوئی انویزیبل کیس ہمیں فوکس کر کے اپنی طرف کہنچ رہی ہے ہندویزم میں یا یوں کہ یہ ہندویزم کی جو اور سپیرچول حصہ ہے اس کے مطابق ہر انسان کی ایک تھرڈ آئی ہوتی ہے تیسری آنکھ اور اس کی لوکیشن ہندویز سپیرچولیزم میں بھووں کے درمیانی اس سے میں بتائی جاتی ہے انگلیش ٹرمنالوجی میں اسے سکس سنس کہہ دیتی ہیں اور سائنس کے مطابق ہر انسان کا ایک مگنیٹک فیلڈ ہے اور ہر انسان کے جسم سے وائبریشنز ایمیٹ ہوتی ہیں اور سائنس اس بات تو تسلیم کرتی ہے کہ وائبریشنز کی ایمیشن بھووں کے درمیانی حصے حصے ہوتی ہے اسی بیکگرانڈ یہ ہے کہ ہر انسانی جسم میں ایک کرنٹ موجود ہے جو اون ایوری 3.5 بولٹ کا ہوتا ہے اس کرنٹ کی وجہ سے اس چارج کی وجہ سے انسانی جسم کے اردگرد ایک مگنیٹک فیلڈ بنتا ہے اور اس مگنیٹک فیلڈ سے مگنیٹک ویوز جنہیں وائبز کہتی ہیں وہ ایمیٹ ہوتی ہیں جب ہم کسی ایسی شخص سے ملتے ہیں جس کی وائبز ہماری وائبز سے کمپیٹیبل ہیں فیوریبل ہیں تو ہم اس کی جانب کھشتے ہیں ہمیں ایک کشش محسوس ہوتی ہے کچھ کی نیوٹرل ہوتی ہیں کچھ کی وائبز ہماری وائبز کے مطابقت نہیں رکھتی ہیں ہم اس آدمی سے دور بھاگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے زندگی میں نوٹس کیا ہوگا بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص سے ہماری الیکس لیک بھی نہیں ہماری اس پر نظر پڑتی ہے تو ہماری خواہش ہوتی کہ اس سے گفتو کی جائے ہمیں اس کے اندر ایک کشش محسوس ہوتی ہے وہ یہ فیوریبل وائبز ہی کا قصہ ہے سارا اسی طرح کچھ لوگوں کے سلسلے میں ہم دور بھاگتے ہیں بغیر ان سے بات کیے ہمیں چڑھ ہونے لگتی ہے ان کی وائبز ہماری وائبز سے مطابقت نہیں رکھتی اس وجہ سے ہی یہ سب ہوتا ہے وہ جو فوکس تذکر کیا کے کوئی انویزبل چیز ہمیں فوکس کر کے اپنے طرح کھینچ رہی ہے وہ یہی وائبز ہیں جب کوئی شخص عبادات قصر سے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کے جسم کے اندر وہ مگنیٹک فیلڈ زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور وہ وائبز جو اس کے ماتے سے امیٹ ہو رہی ہیں وہ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے جہاں وہ بیٹھتا ہے اپنے اردگرد کے تمام ایڈیا پہ وہ اس تمام ایڈیا کو اس تمام ایڈیا میں بیٹھنے والے کو وہ انفلینس کر لیتا ہے ہر شخص اس کے زیرے اثرات آتا ہے تو یوں وہ لوگوں کے خیالات پہ اثر انداز ہو جاتا ہے اور ان کو نیکی کی طرف لگ جاتے ہیں یہ جو عبادات ہم کرتے ہیں تمام مذاہب میں سجدہ کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے تو جو لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ کرتے ہیں محبت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ان کے سجدے ہمیشہ طویل ہوتی ہیں ان کا رکوع بھی طویل ہے ان کے سجدے بھی طویل ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا بلڈ سر کی طرف رش کر رہا ہوتا ہے جتنا زیادہ طویل سجدہ ہوگا اتنا زیادہ خون دماغ کی طرف جمع ہو جائے گا تو دماغ کو جتنا وافر خون ملتا ہے اتنی وافر اکسیڈن سے ملتی ہے اور جتنی زیادہ دماغ کو اکسیڈن ملتی ہے دماغ اتنا شارف ہوتا ہے چہرے کی طرف بھی خون کا رشت زیادہ ہوتا ہے تو جلد کو خون عام حالات سے کہیں زیادہ ملتا ہے ہیمن سکن کو اور اس کے اندر اس خون کی وجہ سے زیادہ اکسیڈن جذب ہوتی ہے اس میں زیادہ تازگی آتی ہے خون زیادہ ملنے سے سکن میں ایک عجیب سے چمک پیدا ہوتی ہے تو یہ جلد کی تازگی اور وہ چمک مل کے ایک عجیب تاثر پیدا کرتی ہیں چہرے پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلان شخص کے چہرے پر بہت نور ہے وہ یہ وجہ ہے اسی طرح زیادہ عبادت کرنے والے شخص کے جسم میں پایا جانے والا قدرتی چارج زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اس کے زیادہ سٹرونگ ہو جانے کی وجہ سے اس کے جسم کے ارد کی ارد جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ اتنا ہی سٹرونگ ہوتا چلا جاتا ہے اس لئے بہت سے لوگ جو خود روحانی طور پر کافی آگے گئے ہوتے ہیں وہ آپ سے یہ کہہ دیں گے کہ فلان ولی اللہ جو تھا میں نے اس کے سر کے ارد کی ارد یا سر پر ایک نیلا حالہ سر دیکھا ہے یہ وہ آرہ ہے جو ہر انسان کی جسم کہت کرتے ہیں لیکن زیادہ عبادت کرنے والے اور نیک خیالات رکھنے والے لوگ نیکی کی طرف راغب لوگوں کے جسم کے اندر یہ چارج اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ اس کا آرہ کچھ لوگوں کو دکھائی دینے لگتا ہے یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ تعلق انسان کے جسم کے اندر پائے جانے والے چارج اور عبادات اور نیکی کے ذریعے اس کے اندر اضافہ ہو جانے سے یہ چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں دوسرا سوال ہے کہ حدیث پاک رہے احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم اس کو نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اس کی وضاعت کرتی ہے بات یہ ہے کہ اس کا تعلق اس حدیث پاک کا تعلق عبادات میں اخلاص اور توجہ سے ہے ہم سب نے چیز ایکسپریئنس کی ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے خیالات ہمارے ذہن میں آنے لگتے ہیں ایسی ایسی چیزیں یاد آنے لگتی ہیں جو کبھی یاد آئی ہی نہیں تھی پہلے کبھی اور خیالات کا حجوم جس قدر زیادہ ہوگا تو جو اتنی ہی کم ہوگی ہماری عبادت میں پھر ہمارے بہت سے دنیاوی کام پڑے ہوتے ہیں ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے عبادت کم کر کے اپنے دنیاوی کام میں دوبارہ سے مصروف ہو جائیں اس وجہ سے تیزی سے نوازم پڑھتے ہیں اس تمام قصے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ سلم نے ایک نسخہ ہمیں یہ دے دیا کہ ہم اللہ کی عبادت اس طرح سے کریں جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر اس مقام تک کی تو جو ہم نہیں لا پاتے تو کم اس کم یہ سوچ لیں ہمیں اللہ عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ اللہ ہمیں عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم اگر ہمارا بوس ہمیں دیکھ رہا ہے تو کام بڑی توجہوں سے کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہماری نماز کی یاد آئے گی کے اندر توجہ اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی خوبصورتی میں ان معنیوں میں کہہ رہا ہوں جب ہم جلدی میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایک طرح سے اٹھک بیٹھک دکھائی دیتی ہے جبکہ توجہ اور شوق و ذوق کے ساتھ پڑھی گئی نماز میں وہ قیفیت نہیں ہوتی بلکہ ہمارا ہر پوسچر جیومیٹریکلی بڑا درست ہوتا ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں کا درمیانی فاصلہ چار انچ سے کم نہیں رہتا اور ایک بالی سے زیادہ نہیں ہوتا ہاتھ ہمارے دونوں سائیڈز کے ساتھ جڑے ہوئے اور سامنے بندے ہوئے ہوتے ہیں نظر ہماری جہاں سجدہ ہم کرتے ہیں اس نکتے پر مرکوز ہوتی ہے اور بے سو حرکت کھڑے ہوتے ہیں جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہمارے گھٹنے لوک پوزیشن میں ہوتے ہیں بینڈنی لیے بے ہوتے کمر ہماری بیلکوز سیدھی اور گردن اور سر کی ان لائن ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہ یہ کہ ہم الٹے ال کی شکل بنے ہوئے ہوتے ہیں انگریزی کا الفیبیٹ ال اس کے ذر الٹا کھڑا کر دیا جائے تو ہمارا پوزچر انگریزی کا الٹا ال بن جائے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے دونوں پنجے زمین سے ٹھکے ہوتے انگلیاں بینڈ ہو کے اور ان کا درمیانی فاصلہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کھڑے ہوتے ہوئے تھا کمر کمان کی طرح نہیں ہوتی بلکہ سجدے میں بھی سجدی رہتی یہ تمام پوزچرز خوبصورت ہیں اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوں تو ہمیں خوب بنا سمرہ ہونا چاہئے خوبصورت دکھائی دینا چاہئے اللہ کے حضور زندگی میں تو ایسے ہم حاضر نہیں ہوتے اس کی حضوری تو نماز کے ذریعے ہے تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے لباس بیداغ ہونا چاہئے ساب سترا اور کوشش یہ ہونی چاہئے کہ ہمارے کپڑوں پر خشبو لگی بھی ہو اسی طرح ہماری نماز سے اتمنان جھلک نہ چاہئے جلدی کا تاثر نہ اتمنان کا تاثر ابر جو صورتیں آیات ہم تلاوت کرتے ہیں نماز میں وہ بھی ترتیل سے پڑی جانی چاہئے تو ہماری نماز اس طرح کی ہو جائے گی کہ ہمیں دیکھنے والے کو بھی اور خود ہمیں احساس رہے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری توج جو مرکوز ہوگی نماز پر تو یہ حدیث دراصل ہمیں اس اخلاص اور انہمات کی طرف لے جانا چاہتی ہے جو رب کو پسند ہے ہمارا اخلاص اور ہمارا ذوق اور شوق اس سے جھلک نہ چاہیے نہ کہ ایک فرض پورا کر دینے کتاب سور بھے کہ ہم نے صرف ایک فرض پورا کر دیا اس حدیث کا مقصد یہ یہ ہے کسی صاحب نے کمال کی چیز پوچھی اگر مدینہ منورہ حاضری کا شرف حاصل ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درخواست پیش کرنا ہو تو طریقہ اکار بتا دیا جائے اللہ کہ یہاں حاضری کی ریکوارمنٹ تو یہ ہے کہ وہاں محبت عشق نہیں بلکہ جنون ہو تو وہ حاضری بڑی کمال کی ہوگی دیکھئے پیار کی ڈگریز ہیں ایک تو تعلقات ہیں پھر انفیکویشن ہے اس کے بعد محبت ہے اس سے اگل ڈگری عشق ہے اور پھر جنون ہے جنون میں کچھ یاد نہیں ہوتا انسان کو نہ کوئی طور طریقہ یاد ہوتا ہے نہ کوئی عدب نہ کوئی کرینہ جنون ان تمام چیزوں سے معورہ ہے تو رب تعالیٰ سے پیار اس طرح سے کیا جائے کہ وہ جنون میں داخل جائے اور اس جنون میں جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں جواب ملتا ہے رب فوراً متوجہ ہوتا ہے اپنے اس مجنم کی طرف جو اس جنون میں اپنے رب کو پکار رہا ہے وہاں وہاں جس شخص نے اپنی محبت میں اپنے عشق میں رب کے ساتھ جتنا آداب و کرینہ ترک کیا اور مجنو کی طرح پکارا اپنے رب کو اتنا ہی وہ اس کی پکار قبول ہوئی رب کے حضور رب عشق کے اسی مقام کو زیادہ پکارا کرتا لیکن اس کے برقص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار مبارک ایسا ہے جو کلیتاً مقام عدب ہے وہاں فرشتے بھی مؤدب رہتی تو وہاں جس قدر عدب اور احترام کے ساتھ حاضری دیتا ہے جس قدر عاجزی اختیار کرتا ہے اتنا ہی مقبول ہوتا ہے تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں انتہائی مؤدب حالت میں حاضر ہوں ہمارا لباس بھی پاکیزہ ہو ہمارا جسم بھی پاک ہو ہمارے خیالات بھی پاک ہوں اور سب سے بڑھ کر ہمارے نیت بھی پاک رہے گے یہ یہ باطن کی بات ہے کہ نیت اور خیال بھی پاک رہی ہیں ظاہر کی بات یہ ہے کہ ہم عدب کے انتہائی آلہ میار کے مطابق مودب ہو کر جائیں اور انتہائی آجزی اختیار کریں تو روشری پڑھتے رہی ہیں کہ یہ سنت رب بھی ہے اور سنت ملائق بھی اور اگر اللہ توفیق دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور شرمندگی کا اظہار ضرور کر دیا جائے کہ ہم ویسی زندگی نہیں گزار سکے جو زندگی ہمیں گزار بھی چاہیے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گئی تو یہی شرمندگی اور آجزی اور عدب ہمیشہ شفاعت دلا دے میں تو اسی ایک چیز کو ڈھانتا ہوں اور امید ہے انشاءاللہ یہ اس بارگاہ میں طریقہ مقبول ہوگا ایک سوال ہو رہا ہے کہ کبھی کبھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو منظر اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں حالانکہ وہ منظر ہم زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی ہوتے ہیں برائے کر ہم اس کی حقیقت پر روشنی ڈال دی چیز روحانیت میں ایک ترم ہم نے اکثر پڑھی ہوگی روح کی شیف یہاں یہاں اس نشست میں بھی بار رہا اس کا ذکر ہوا کہ جب نیکی اور عبادات ہم اختیار کرتے ہیں اور اس پر مسلسل عمل کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہماری روح میں بالیت کی پیدا ہوتی ہے یا وہ لطیف ہوتی ہے جنہوں ہماری روح لطیف ہوگی روح کی پرواز بڑھتی جائے گی اور جنہوں روح کی پرواز بڑھے گی اس کی سیر ہوگی جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو ہماری روح سیر کو نکلتی ہے چونکہ وہ ہم حالت شعور میں وہ سیر نہیں کر رہے ہوتے بلکہ روح سیر ہوتی ہے تو اس کو ہمارا شعور رجسٹر نہیں کرتا یوں وہ یاد نہیں ہوتی ہمیں لیکن اس سے روح ہماری واقف ہوتی ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے روح انی طور پر جس جگہ کی سیر کی ہوتی ہے جس منظر کو دیکھا ہوتا ہے وہ باز وقت جسمانی طور پر ہمارے سامنے آتا ہے میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کی روح نے سیر کی کراچی میں سمندر کے کنارے خاص کسی سپوٹ پر اب وہ شعور میں ریجسٹر نہیں ہے آپ پانچ دس سال بیس سال کے بعد آپ کو اتفاق ہوا کراچ جانے کا اور آپ سیر کے سمندر کے اسی سپوٹ پر چلے گئے تو وہاں جب ہم جائیں گے تو ہماری روح کی یاد داشت اود آئے گی اور ہمیں کچھ یوں محسوس ہوگا کہ جیسے کبھی ہم اس جگہ یہ تو اس کی روحانی توجی ہے لیکن سائنس اور نفسی آق میں بھی اس پر تجربات ہوئے ہیں اور بہت سے ایسے بچے امریکہ میں ان پر سٹڈی ہوئی جو کچھ علاقوں میں گئے کبھی نہیں تھے لیکن وہ ان علاقوں کے نشانات اس کے لینڈ مارکس اس کے احوال وہ نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کرتے تھے لیکن اس کو سائنس کسی چیز کا نام دے نہیں سکی صرف اس کو یوں انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی ذہنی قوتیں ہی سر تک بیدار ہو جاتی ہیں کہ وہ ٹائم اینڈ سپیس سے بیانڈ ہو جاتا ہے کن و چکا کو ہم نے پہلے بھی دیکھ تھا یہ واقعہ ہواس پہلے بھی کہیں گزر چکا ہے وہ روح کی سیر کا ہے